اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکینہ بولایت علی بن ابی طالب محترم سامین اکرام حضرت امام علی بن مسارزہ قرآن سینٹر کی جانب سے ان غدیری ایام میں آج ہم ولایت امیر المومنین پر ثابت قدم رہنے والے ایک اور صحابی حضرت میسہ میں تمار کا ذکر کرتے ہیں آج بائیس دل حجہ ہے اور جناب میسہ میں تمار کی شہادت کا دن بھی ہے جناب میسہ میں تمار کا تعلق قبیلہ اسدی سے تھا اور آپ کوفہ کے رہنے والے تھے سینٹیس ہجری میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کو ایک عورت سے خرید کر آزاد کیا آپ ایک عورت کی غلامی میں تھے اور اسی وجہ سے کہ وہ عورت کا تعلق اس عورت کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا تو آپ اسدی معروف ہوئے اگرچہ آپ اجم سے تعلق رکھتے تھے جب آپ امیر المومنین کی حضرت میں آئے اور آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے کہا میرا نام میسہ ہے آپ نے فرمایا کہ کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام سالم رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی حبر دی ہے حضرت میسہ میں تمار خجوروں کا کام کرتے تھے خجورے بیشتے تھے اور آپ کا تعلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہت ہی نزدیکی اصحاب میں ہوتا تھا آپ ولایت امیر المومنین پہ سختی سے کاربند تھے اور دل و جان سے اس کو عزیز رکھتے تھے اور اہل بیت بھی آپ کی قدر و منزلت کے مطرف تھے آپ کو بہت سے علوم تفویز کیے خاص طور پر امیر المومنین علیہ السلام کی جو اصرار وسیعت ہے وہ آپ کی توسط سے ہی پہنچی حضرت میسہ میں تمار جب کوفہ کے بازار میں خرمہ فروشی کرتے تھے تو امیر المومنین بازار سے گزرتے ہوئے جب آپ کی اس دکان پہ پہنچتے تھے اور ان کے ساتھ کفتگو کا فرماتے اپنا عید کا احساس ہوتا اور اس قدر آپ کی قربت تھی کہ آپ امیر المومنین کبھی کبھی ان کو کسی کام سے بیش دیتے اور امیر المومنین خود ان کی دکان میں بیٹھ کے خجوریں فروخت کیا کرتے تو یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ امیر المومنین کے کس حد تک ان کو قربت تھی آپ شرط الخمیس میں بھی شامل تھے یعنی ان پانچ پہرہ داروں میں شامل تھے جو کہ امیر المومنین کے قریب رہتے تھے اور انہوں نے یہ اہد کیا تھا کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر امیر المومنین کی حفاظت کریں گے اور آپ کو دشمنوں سے بچائیں گے یہ ان پانچ افراد میں شامل تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امی سم تمہار کے بارے میں بہت زیادہ تاقید کی اور ان کا خیار رکھنے کو کہا اور حضرت امی سم کی یہ خصوصیت ہی کہ آپ آنے والے حالات اور غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے اور اس وقت کی لوگ کافی حیرت کا اظہار کرتے تھے آہ خود امیر المومنین نے ان کو آہ ان کی شہادت کی بشارت دی اور اس آہ درخت کی نشاندہی بھی کی حجور کا درخت کہ جہاں پہ حضرت امی سم کو پھانسی دی جائے گی جب سے آپ کو معلوم ہوا کہ اس درخت پہ مجھے دار پہ لٹکایا جائے گا آپ کو ایک عشق ہو گیا اس درخت کے ساتھ بھی یہ ہے شوق شہادت یہ ہے عشق ایلی میں وہ سراپہ تسلیم انسان جو کہ محبت ایلی میں اپنی جان جان ایفرین کے سکت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے روایات میں ملتا ہے کہ آپ اس درخت کے نیچے جاتے اس کو پانی دیتے اس کی پرورش کرتے اس سے باتے کرتے اور اس کے نیچے حسلہ بچھا کر نماز ادا کیا کرتے اور پھر زمانہ چلتا رہا امیر المومنین نے آپ کے فضیلت اور منزلت اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو بھی بتائیں اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت میں آئے اور ان کے ساتھ رہے ولایت کا ساتھ دیا اہل بیعت کا ساتھ دیا اور ہر موقع پہ ان کا دفعہ کیا پھر جب اس وحدے کے مطابق جو امیر المومنین نے آپ کو شہادت کی خوشبری دی تھی وہ وقت تان پہنچا اور اس شہادت کے واقعے کے بارے میں دو تین روایات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جو کوفہ کا والی تھا امرو بن عریس اس کی شکایات لے کر عبداللہ بن زیاد کے پاس گئے اور انہوں نے اس کی شکایت کی اور پھر ان کو وہاں پہ قید کر لیا گیا وہاں پہ حضرت مختار سکفی ابو عبیدہ سکفی وہ بھی موجود تھے وہاں آپ نے ایک اور پہ شگوئی کی کہ ہے برادر مختار تمہیں انقریب رہا کر دیا جائے گا دوسری روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن زیاد جب اس کو یدید کی طرف سے یہ حکم ملا کہ چونکہ یہ مولا علی کا موالی ہے اور مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا ہے اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عدیثیں جو امیر المومنین کے فضائل میں ہیں وہ بیان کرتا ہے تو اس کو جلدی سے گرفتار کر لیا جائے اور رہا ہے اس کو شہید کر لیا اچھا ہے تو ابن زیاد نے ایک سو فوجیوں کا ایک دستہ روانہ کیا آپ کے قبیلے کی طرف اور آپ کے قبیلے کا جو سردار تھا اس کو خوفزدہ کیا اور اس پر ضباؤ ڈالا کہ تم میسم کو ہمارے والے کر دو ورنہ اس کے بدلے میں تمہیں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا بلاہر آپ کے قبیلے کا جو سربراہ تھا آپ نے اس نے آپ کو دشمن کے حوالے کر دی یا آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کی دربار میں پیش کیا گیا اور وہاں جب پابندے ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اور حاکم وقت کے سامنے جب ان کو لائیا گیا تو وہاں بھی آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی وہ حدیثیں بیان کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی پھر جب محول دربار کا ایسے ہوا کہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی فضائل سننے لگے اور منقلب ہونے لگے تو حاکم وقت نے یہ محسوس کیا کہ ان کو دار پر لٹکا دیا چاہے دار پر لے جایا گیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے جب آپ کے ہاتھ پاؤں کٹے تو آپ نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین نے سچ فرمایا تھا تو ابن زیاد نے کہا کہ آپ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے مولا نے کہا کہ آپ کی زبان کٹی جائے گی لیکن میں آپ کی زبان نہیں کٹوں گا نعوذ باللہ میں آپ کے آقا مولا کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں اب ہاتھ اور پاؤں کٹنے کے باوجود وہ عشق ولا کی مستی تھی اس میں ڈوبے ہوئے تھے سرشار تھے وہ اللہ فانی مزاج اور عشق علی میں وہ مست وہ عوج کمال پہ پہنچا ہوا عشق بالاخر رکا نہیں ان کی زبان متحرک رہی ہاتھ تو کٹ جائیں زبان تو کٹ جائے کوئی افسوس نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے لیکن اس زبان سے ذکر علی ضرور ہوگا ذکر علیہن عبادہ سلکی حدیث ہے آپ نے اس دار پہ چڑھ کر ہاتھ اور پاؤں کٹا ہونے کی باوجود اپنی اس زبان مبارک سے فضائل علی بیان کر نشن کر دیئے پھر دربار کا محول اس سے بھی زیادہ متغیر ہوا منقلب ہوا اور ایک انقلاب بپا ہونے کی کیفیت پیدا ہوئی تو بالاخر عمرو عریس نے یہ حاکم کے وقت کو مشہ دیا کہ ان کی زبان کٹ دی جائے چونکہ اس زبان سے اگر اس طرح فضائل بیان کرتے رہے تو تمہاری حکومت کو خطرہ ہوگا بالاخر جو امیر الممنین نے کلام کیا کہ ہے میسن تمہاری زبان کٹ دی جائے گی تو حاکم وقت کے حکم سے ان کی زبان کٹا کر دی گئی اور شاعر نے کیا کہا کہ خنجر کی کمر توڑ دی میسم کی زبانیں خنجر کی کمر توڑ دی میسم کی زبانیں سولی پہ بھی حیدر کا ترانہ نہیں رکھا اور فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں رہے گا نام علی ہم زبان دیتے ہیں اور عشق علی میں منزل منزل دار پہ جانا پڑتا ہے عشق علی میں منزل منزل دار پہ جانا پڑتا ہے سر کو کٹانا پڑتا ہے گربار لٹانا پڑتا ہے عشق علی میں منزل منزل دار پہ جانا پڑتا ہے سر کو کٹانا پڑتا ہے گربار لٹانا پڑتا ہے دیکھ کے میسم کی حمد کو دنیا ہے حیران مولا کو پہچان اور جب آپ کی زبان بھی کار دی گئی تو پھر روایات میں ہے کہ آپ کے شکم منبارک میں ایک خنجر گوم پا گیا اور پھر جب آپ کی حالت غیر ہوئی اور تاریخ اسلام میں آپ کی واحد شخصیت ہے کہ ان کی زبان بندی کرنے کے لیے ان کے فضائل علی علیہ السلام روکنے کے لیے ان کے موپے لگام بندی گئی ان کو لگام بندی گئی یہ پہلی شخصیت ہیں جن کے موپے لگام بندی گئی اور پھر ان کے ناک اور مو سے بھی خون جاری ہوا اور پھر تین دن اس تراب میں اس تکلیف میں رہنے کے بعد آپ نے جام شادت نوش کیا اور پھر کوفہ کے نزیق آپ کو وہاں پہ دفن کیا اور حاکم وقت کی طرف سے یہ پہ بندی تھی کہ کوئی آپ کی لاش کو دفن نہ کر پائے اب یہ بغض علی میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ علی علیہ السلام سے تو بغض رکھتے تھے ان کے ماننے والوں سے بھی بغض رکھتے تھے حتیٰ کہ وہ دنیا سے چلے گئے پھر بھی ان سے بغض رکھتے تھے پھر کہتے ہیں کہ رات کی تاریخی ہوئی اور نصف شب میں جو ان کے کچھ دو سہباب تھے خجور فروش تھے خورمہ فروش کوفہ کے وہ کچھ افراد جمع ہوئے اور آپ نے ان کی لاش کو وہاں سے لیا اور کوفہ کے باہر جا کے ایک بسی میں ان کو دفن کیا آج کی ویڈیو کا میسیج یہ ہے کہ آج کل کی دور میں بھی ہم ولایت امام علی علیہ السلام کو ہر ایک پہ مقدم جانے کیونکہ یہ دنیا اور آخرت نے ہماری کمیابی کا ذریعہ ہے آج مختلف طریقوں سے ولایت کے حلاف حملے ہو رہے ہیں ہم نے ان حملوں کا دفاع کرنا ہے ہم نے تعلیماتِ آئیمہ اور حاصل پر تعلیماتِ امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر اس حقیقی ولایت کا دامن تھامنا ہے جو کہ میسمِ تمار نے لیا تھا اور پھر میسمِ تمار اسی ولایت کے راستے پر عمر ہو گئے اور آج بھی ہماری ذہنوں میں ہمارے دلوں میں زندہ ہیں ہمارا سلام ہو حضرتِ میسمِ تمار پر وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ